لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ ان تین امتعانات میں بندہ پاس ہو جائے تین پرچے کامیابی سے دے دے تو بس اصلاح ضروری اصلاح ہو گئی ایک تو شہوت کا جذبہ ہے اس کو اعتدال پلائیں مال کے جذبے کے بارے میں کل جو شریعت کی ترتیب اور اصلاح کی ترتیب بیان ہو گئی اس کو اختیار کر لیں اور تیسرا جذبہ ہے جاہ کا حضرت لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنے دو اہم بشری تقاضوں یعنی اپنی ذات کی بقا اور اپنے نسل نو کی بقا کے لیے کھانے پینے اور شادی کی ضرورت پیش آتی اس کے لیے اسے مال اصباب کی ضرورت ہوتی ہے مال اور اصباب حاصل کرنے کے لیے دوسرے انسانوں سے مقابلہ ارائی پیش آتی ہے اس سلسلے میں جلب منفعت فائدہ حاصل کرنا اور دفع مذررت یعنی نقصان سے بچنا اس کا اہم مسئلہ ہو جاتا ہے ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسرے انسانوں پر برطری اور فوقیت حاصل تاکہ وہ اس کے آگے دبیں جھکیں اس سے ڈریں اس کے مفادات کے سلسلے میں اس کے لیے رکاوٹ نہ بنیں اور اس کو ان سے نقصان یعنی مذررت نہ پہنچیں اس کے لیے انسان کو جاہ یعنی بڑائی اور فوقیت کی ضرورت ہوتی چنانچہ یہ جذبہ انسان پر جبتاری ہوتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے اس جذبے کے لیے کام کرنے والی قوت جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ قوت غزبیہ ہے جو بقیدہ انسان پر تاری ہو کر اس کے غدود یعنی گلینٹ سے اروق یعنی ہارمونز نکالتی یہ اروق غدود سے نکل کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں یہ جذبہ بھی کچھ دیر کے لیے اکل پر غالب آ کر اس کو اکل کو معوف کر دیتا ہے اور انسان کے فیصلے بجائے اپنے اور بنین و انسان کے جائز فائدوں کے نجائز فائدوں کی طرف انسان کے فیصلے مڑ جاتے اور انسان حرس کا شکار ہو کر بے سوچے سمجھے اپنی قوت اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے سب وسائل پر قابض ہو جانا چاہتا ہے اب اس کو اپنی کم فہمی سے یہ بات سمجھ آنے لگتی ہے کہ جا ہی وہ چیز ہے جس سے میرے مفادات کا زیادہ تحفظ اور اس کے ذریعے ان وسائل کو زیادہ حاصل کر سکتا ہے لہٰذا اس کا سارا زور جاہ کو حاصل کرنے کے لیے لگنا شروع ہو جاتا ہے اور انتہائی تکلیف سے کمایا ہوا مال خرچ کر کے اور استعمال کر کے جا کے حصول میں لگ جاتا ہے دن رات اس کی فکر اس کے دل و دماغ پر قبضہ جمع لیتی ہے اس کے لیے مال خرچ کر کے حکام کے دروازوں تک پہنچنا حکام سے دوستی بنانا ان کی سرکاری اور ذاتی تقریبات میں پہنچنے کی لیے کوشش کرنا ان کو اپنی تقریبات ملانے کی کوشش کرنا ان کے شیان شان انتہائی فضول خرجی کر کے اور بڑے بڑے ہوتلوں میں شادی بیعہ اور مختلف تقریبات کو رچانا منصب جاہ صوبائی قومی سملی کی ممبری آسل کرنے کے لیے اور زلی اور صوبائی اور قومی حکومتوں میں شمولیت کیلئے جھک مارنا اور ہاتھ پیر مارنا غرض اپنے لیے تفکرات اور پریشانیوں کا ایک دروازہ کھول لینا ٹھک ٹک بیماری ووٹروں کی خوشامت کرنا خدمت خل کے کام کرنا تاکہ ووٹر خوش ہوں اس نیت اور میرے ووٹر زیادہ ہو جائیں ووٹ ڈالنے والے مجھے زیادہ ہو جائیں اگر مسجدوں میں جانے سے ووٹ بینک بڑھتا ہے تو مسجدوں میں چلے جانا اگر ناج گانے کی مجالے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو وہاں بھی پہنچنے سے دریغ نہ کرنا اگر نام کے ساتھ حجی صاحب لگانے سے سیاسی قدر و منزلت بڑھتی ہے تو حج عمرے پہ چلا جانا تاکہ حاجی صاحب کی دم نام کے ساتھ لگ جائے انتخابات کے پوسٹر پر حاجی لکھنے سے وزن بڑھتا ہے تو حج کے اصول کی پیچھے لگے گا اگر مد مقابل کے نام کے ساتھ حاجی لکھا ہے تو یہ الحاج کی چھاج اور دم اپنے نام کے ساتھ لگانی کی فکر میں ہوتا ہے یعنی سے کئی کئی حج کرتا ہے کہ الحاج صاحب بن جاؤ غرض دین و دنیا کا کوئی ذریعہ اور سبب اس کے حاصل ہونے میں کام کر رہا ہو تو اس کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں صدقات خیرات اور زکاة کے علانات کر کے نامن امود کی کوشش کریں ہر ایک کی خوشامت ہر ایک کی رعایت مسیبت میں بس تالے بے جا ہے یہ لوگ ایسے پھستے ہیں کہ کھانا پینا بے وقت کھانا پینا بے وقت آرام و راحت کا فقدان لوگ آگے پیچھے لگے ہوئے ٹیلی فون پر ٹیلی فون آ رہے ہیں کبھی تو کرسی اقتدار اور کبھی جیل خانہ جات کبھی سردار اور کبھی سرے دار پھانسی غرض پریشانیوں کا ایک پورا دفتر کھل جاتا ہے اور اس مقابلہ آرائی میں ہرس کبر حسد لالچ ریاکاری اور کینا پروری کے جذبات کوٹ کوٹ کر باطن میں بھرنا شروع ہو جاتے ہیں ظاہر میں انسان اقتدار کی انفضوریات میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور باطن میں رضائل نفسانیہ کا اندیرہ چھا رہا ہوتا ہے تھوڑا عرصہ ہی اس میدان میں استعمال ہونے کے بعد آدمی کی شخصیت ایک اچھے خاصے تخریبکار اور غنڈے میں بدل جاتی ہے غنڈا بن جاتا ہے جاہ کے بارے میں قرآن و حدیث نے بہت بیعث کی اور صوفیاء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانی زندگی کے اس خطرناک شعبہ کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی ہے اور اس زہر قاتل کے مردم کش اثرات سے بچنے کی ترتیب بتائی یہ زہر ہے اور انسان کو مار دیتا ہے یہ زہر اس زہر قطریاک اس سے بچنے کی ترتیب وہ صوفیاء نے بتائی حصول جاہ کی نیت سے کوئی دینی یا دنیا بھی کام کرنا ریاکاری اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں ڈالا گیا ہے صوفیاء قسم پرسی اور گمنامی میں رہے نیز لباس اور رہائش اور سواری وغیرہ میں ایسی ترتیب اختیار کی جس سے وہ عام آدمی نظر آئیں تاکہ جاہ کا جذبہ ٹوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لباس خوراک اور رہائش کے معاملے میں ساری عمر کوئی احتمام نہیں فرمایا اپنی لئے کوئی امتیازی لباس مختص نہیں فرمایا جو میسر ہوا اس کو استعمال کیا اٹھنے بیٹھنے اور مجلس ملاقات کے لئے کوئی خاص جگہ خاص مصند مکرر نہیں فرمائی رہائش ساری عمر جونپڑے نماغ کو کمرے میں رکھی اس طرح کو خلفائے اس طریقہ کو خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اختیار کی اور برت صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تھے اور کوئی باہر سے آنے والا آ جاتا تھا تو صرف جو آپ کی پیشانی مبارک کا نور تھا اس کے علاوہ کوئی امتیاز نہیں تھا کہ آپ کو پہچانا جائے کہ یہ ان کے پیغمبر ہے اور یہ ان کے صحابہ کوئی امتیاز نہیں جیسے صحابہ اکرام بیٹھتے تھے ویسے نشست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی جیسے خوراک ان کی ہوتی ویسے خوراک ان کی ہوتی جس دسترخان پہ صحابہ بیٹھے ہیں اسی دسترخان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں جیسا لباس ان کا ہے ویسا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی امتیازی شان ایسی نہیں رکھی جس سے امت کیلئے تعلیم تھی ورنہ آپ تو معصوم تھے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں لیکن ہماری لئے تعلیم تھی کوئی ایسا طرز اختیار کرنا زندگی کیلئے کوئی ایسا میار منتخب کرنا جس سے نفس میں یہ احساسات پیدا ہوں کہ میں تو کوئی بڑی چیز ہوں یا میں کوئی امتیازی چیز ہوں تو بزرگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں ہمارے مدرسے میں ایک بزرگ تشریف لائے تھے ہم نے بلایا تھا ان کو یہ حیدر آباد کے ہیں ان کو میں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہتے تو عمر بھی بڑی تھی اس لیے میں نے اکرام کیلئے جانماز ڈال لی جانماز تو جانماز انہوں نے اٹھوا دی انہوں نے کہا کہ ویسے امتیاز پیدا ہوتا ہے بس بیسے بیٹھتے ہیں جس طرح ہم زمین پہ بیٹھ ہوئے تھے ہمارے ساتھ وہ بھی مسجد کی عام فرش پہ بیٹھ گئے تو بزرگی سوالے سے اللہ والے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں علماء ربانی اور اولیاء اکرام اللہ والے جو علماء ہوتے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے اور اولیاء اکرام نے اسی ترتیب کو اپنایا اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر جذبہ جاہ سے دور رکھ تو ہمارے بزرگوں کو اگر کوئی منصب حوالی کیا جاتا ہے تو ان کی منتی کی جاتی ہے ان کے پاؤں پکڑے جاتے کہ اس کو سنبھال حضرت کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو دارلوم دیوبند کا محتمیم بنایا جا رہا تھا سارے اکابر کی رائی تھی تو وہ چھپتے تھے چھپ کے پھر رہے تھے پھر بزرگوں نے ان کو پکڑ کے لایا اور مجبور کر کے ان کو احتمام حوالے کیا کہ بھئی آپ اس کے احل ہیں آپ اس کو سنبھالیں اور اب ان چیزوں کے لئے کوششیں ہوتی ہیں کوششیں ہوتی ہیں یہ تو حضرت نے دنیا داروں کا تذکرہ کیا ہماری حالت بتر ہے ہم بقاعدہ کوشش کرتے ہیں داروں میں کہ کس طرح میں آگے بڑھ جاؤں اور کیسے یہ منصب میرے ہاتھ آجائے اور اس منصب کے فوائد میں سمیٹ لوں تو اس لیے یہ جو اسلام کا مزاج ہے اسلام کی فطرت ہے اس میں بنیادی طور پر معاش کے لئے تجارت مال غنیمت تجارت کھیتی باڑی ان چیزوں کی زیادہ اوصلہ اوزائی اور حکومتی مناسب جو ہوتے تھے وہ تو بقاعدہ حکومت اہل لوگوں کی منتے کر کے ان کو لاکے بٹھاتی تھی کہ آپ یہ منصب قبول کر لیں خود سے کبھی کوئی اہدہ طلب نہیں کیا جاتا حالانکہ آج کل تو منصب ایک معاشی ضرورت بھی بن گئی ہے ملازمت کے لئے لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں حکومت ہی منصب مل جائے یا فلاں اہدہ مل جائے تو معاش کی ضرورت کے لئے بھی لوگ کرتے ہوں گے لیکن یہ جو اسلام کا مزاج ہے اس میں ہے کہ اہدہ اور منصب خود سے طلب نہ کیا جائے بلکہ جناب حکومت ہو وہ منتخب کرے ہل لوگوں کو تو اتنی زیادہ پابندی اس میں رہی ہے دنیاوی اور اخروی سارے عمال کو فقط اللہ کے رضا کیلئے مخصوص کیا گیا چاہے دنیا کا ملو چاہے دین کا ملو اللہ کی رضا پہلی نیت ہونی چاہیے اس بات کو دل کے قریب بھی نہیں آنے دیا کہ عمال کے ذریعے کوئی دنیا کا مفاد بصورت مال یا بصورت جا حاصل ہو جائے حتیٰ کہ اگر کوئی ملازم ہے ملازمت اختیار کرتا ہے معاشر کیلئے اختیار کرتا ہے تو اس کو بھی پہلی نیت یہ رکھنی چاہیے کہ اس ملازمت میں میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا عبد تو میں اس منصب پر بیٹھ کر اللہ تعالی کا حکم پورا کروں گا حق اللہ کو اللہ کے حق کو پہلے مقدم رکھوں جہاں اللہ کے حق کے ساتھ ملک کے حق کا ٹکراؤ آرہا ہے یا ذات کے حق کا ٹکراؤ آرہا ہے اس کو چھوڑنا ہے اللہ کے حق کو مقدم رکھیں اس کے بعد پھر جناب بندہ اس کو اپنی ملکی خدمت کی نیت سے کرے یہ نیت کرے کہ میں ایک ملک کا خادم ہوں میں ان لوگوں کا خادم ہوں مجھے یہاں بیٹھایا گیا ہے میں یہاں خدمت کروں گا اب وہ لوگ ملک کی اور قوم کی خدمت کی نیت دوسری نمبر پر ہونی چاہیے اگر اس میں اپنا ذاتی مفاد ٹکراؤ رہا ہے تو ذاتی مفاد کو چھوڑنا ہوگا اس نے تیسرے نمبر پر وہ اس کو اپنا معاش اپنے حلال رزق کا ایک ذریعہ سمجھے اور جو ہے وہ تیسری نیت پھر اس کی رکھنی چاہیے کہ میرے معاش کا ذریعہ ہے تو میرا جو ذاتی مفاد اس سے وابستہ ہے وہ بھی مجھے حلال طریقے سے ملے لیکن اس پر پہلے دو نیت مقدم یہ نہیں کہ پہلے سے یہ نیت کہ اپنا مفاد تو کمائی اور اپنی تنخواہ تو پہلی رکھنی ہے بعد میں دیکھیں گے باقی تو اگر اس ترتیب سے چلے گا اس شریع ترتیب سے تو یہی ملازمت عبادت بن جائے اور اس سے جہ کا خطرہ بھی پیدا نہیں ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس بات کو دل کے قریب بھی نہیں آنے دینا کہ ان عامال کے ذریعے کوئی دنیا کا مفاد بسورت مال یا جا حاصل ہو جائے اپنے آپ کو حکام اور فرمان رواوں کے دروازوں سے دور رکھا اللہ والوں نے علماء ربانین نے اپنے آپ کو حکام اور فرمان رواوں کے دروازوں سے دور رکھا ابن ماجہ کی روایت ہے برا ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازے پر ہو اس حدیث پر علماء ربانین اور اللہ والوں نے اہل اللہ نے پورا عمل کر کے دیکھا چنانچہ بادشاہتوں زمرے میں شامل ہونے کے تو بہت سے واقعات ہیں لیکن جس نے فقر کا مزہ چکا وہ فقر کو چھوڑ کر بادشاہت کی طرف چلا جائے یہ مثالیں نہ پہتے یہ نہیں ملی ان حضرات کی دانشوری اور فہم و فراست قابل رشک ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس عذاب اور بلا سے محفوظ رکھا جس کے ذریعے دنیادار فکر اور غم کے عذاب میں مبتلا ہوئے جو شخص دنیا کی جاہ ترک کرتا ہے اس پر اللہ اس کو حقیقی جاہ کا انام دیتے جو آدمی انفانی چیزوں پر لات مار لے اور فقط اللہ کی رضا کیلئے عمال میں لگتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ بندہ اپنے عمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلان بندہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو فرشت زمین پر اس طرح کا اعلان کرتے ہیں جس کے نتیجے میں زمین کی ساری مخلوقات انسان جن حیوانات حشرات الارض نباتات جمادات تک میں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ ایک خاص وجاہت اور جاہ اور عزاز جو اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے بغیر مانگے بغیر چاہے بلکہ نہ چاہتی ہوئے بھی ملتا جس کی وجہ سے ساری مخلوق دل سے ان کو چاہتی ہے دل سے ان کی قدر کرتی ہے چنانچہ پتھروں کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زمین چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ کے کے قدموں میں آ جانا خجور کی ستون جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خدبہ ارشاد فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور فراق میں رونا یہ جماداد اور نباتات کے محبت کے واقعات جبل احد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو جبل احد جھوم جھومنے لگا فرد محبت میں اور شوق میں جھومنے لگا یہ محبت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احد کو مخاطب کیا کہ اہو تھیر جا تیری اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے ایک شہید حضرت عبکر صدیق اور حضرت عمر بھی ساتھ تھے تو یہ اس طرح کے واقعات حدیث میں ڈھیروں ہیں ایک سام کعب کی ملاقات کے لیے غار سور میں سال حسال انتظار میں بیٹھ تھا حشرات و لرز کی محبت ہے یہ مراج کی رات کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب حضور علیہ سلام کو کندے پہ چڑھا کے جب حضور صلی اللہ علیہ سلام حضرت ابو بکر صدیق کی ران پر سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کی نظر اس وقت اس سراخ پہ پڑی تو آپ کو خطر ہوا کہ یہاں سے کوئی نقصاندے سام بچھو نہ نکل آئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی مبارک سے وہ سراخ بند کر دی تو اب وہاں پہ وہ اندر سام تھا تو اس سام نے آپ کو ڈنگ لگایا اس کی تکلیف ہو رہی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق اس تکلیف سے ہلتے بھی نہیں کیونکہ اگر ہلیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جائے یہ عدب یہ مقام یہ صرف صدیق کا ہی حصہ ہو سکتا ہے عام آدمی کے لئے تو اس کی طلب بھی ناممکن ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہلے تو نہیں ہے لیکن غیر اختیاری تکلیف کی وجہ سے آنسو مبارک نکلنا شروع ہو گئے اور آنسو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گیرے تو آپ کی آنکھ کھل آپ نے پوچھا صدیق روتی کیوں انہیں کہ اس طرح کی چیز ہے جو مجھے ڈس رہی ہے اور اس کی تکلیف ہے تو جب آپ نے پاؤں اٹایا اور وہ سامپ نکلا بارل اس کا لمبہ واقع ہے حضور علیہ وسلم نے سامپ کا محاذبہ بھی کیا اور پھر لواب مبارک نکال کر عرد عبقر صدیق کی عڑی پہ لگایا جس سے فوراں زہر ختم ہو گیا زہر کا اثر ہی ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ہر حصہ ہر حصہ مبارک بدن کا وہ ہر ہر قسم کے شر کا تریاق ہر مادی شر اور روحانی شر اس کا تریاق اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے اپنی پگڑی میں رکھتے تھے کبھی کوئی کافر آپ پہ غالب اور حاوی نہیں ہوا ہر شر کا تریاق آپ وہ پی لیا تھا مالک بن سنان رضی اللہ حضور نے فرما اب اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی کیونکہ اس کے بدن آپ مبارک کا حصہ ان کے بدن میں چلائے گیا اب اس کو کوئی شر نہیں تو ہر زہر کا ہر شر کا تریاق اور علاج آپ جیسی لعاب مبارک لگا بس زہر کا اثر ختم ہو اچھا سامب نے کہا کہ میں کئی سو ہزار سال سے انتظار کر رہا ہوں اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اس غار میں ایک نبی اور ایک صدیق آئے اور کوئی نہیں آیا آج آپ آئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نبی تشریف لا چکے ہیں میں زیارت میں اتنے عرصے سے بیتاب تھا اس لیے اس رکاوٹ تھی اس لیے میں نے اس پہ ڈسا ہے تو یہ سامب کی محبت ہے ہیوانات میں اونٹ ہرنی بیڑیے وغیرہ جانور رکاب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا اونٹ شکایت اونٹوں کا آگے بڑھ کر اپنی گردن خود زبا کے لیے پیش کرنا یہ ہیوانات کی محبت کو بتا رہا ہے انسانوں میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے محبت کے واقعات تو انگنت اور بے مثال اور لا زوال ہیں یسے کل تعلیم بھی ہوئی اس باب کی فضائل اعمال سے کہ صحابہ اکرام کو کس قدر محبت تھی یہ عام دستور ہے کہ کوئی قوم جب کسی علاقہ کو فتح کر کے قبضہ کرے تو وہاں کی رعایہ اور عوام کے دلوں میں ان سے محبت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود کو محکوم سمجھتے ہیں باہر سے آنے والوں کو اپنا مال کبضہ کرنے والے لوٹنے والے اور کیا سمجھتے اور عداوت اور منافرت سال سال جاری رہتی ہے موقع ملنے پر وہاں جذب انتقام کے تحت کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہر سے آنے والوں کو نکال چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ غلبہ ظاہری اسکری اور عرضی ہوتا یہ پاور قوت طاقت سے حاصل کیا غلبہ کیونکہ یہ محس طاقت کیونکہ انہوں نے ملک تو فتح کی ہوتے لیکن دل فتح نہیں کی ہوتے اس کے بالمقابل صحابہ کرام جن علاقوں میں داخل ہوئے اور انہیں فتح کیا تو وہاں کے عوام کا مذہب زبان تہذیب ثقافت تک بدل گئی یہ مصار اور یہ ممالک کوئی عربی تو نہیں تھے یہ ممالک عربی نہیں تھے صحابہ کرام گئے وہاں کی زبان تہذیب ثقافت سب کچھ بدل دی میں ایک دوقہ اپنے استاد سے سوال کیا شروع زمانے میں تو افغانستان خورسان یہ علاقہ بھی فتح ہو گیا تھا تو ہماری تہذیب ہماری زبان نہیں بدلی تو ہمارے استاد نے اس کا جواب دیا کہ ابو مسلم خورسان نے عباسیوں کے دور میں جو بغاوت کی تھی اس میں اٹھارہ ہزار عرب اس نے قتل کیے اٹھارہ ہزار عرب قتل کیے تھے اگر وہ بغاوت نہ ہوتی یہاں خورسانی کی بغاوت نہ ہوتی تو آج ہمارا خطہ بھی مکمل عرب ہوتا کیونکہ یہاں پتھانوں نے من حیث القوم اسلام قبول کر لیا تھا اس خطہ کے جو بڑی تعداد کے باسی ہیں من حیث القوم لہذا یہاں کی زبان یہاں کی تہذیب ثقافت ساری عرب ہوتی افغانی بولتے ہیں تو یہ صحابہ کرام جہاں آئے ہیں وہاں کی زبان تہذیب سب کچھ انہیں بدل لیا اور جب سے وہ علاقے اسلام میں داخل ہوئے آج تک مسلم ہیں جو علاقے صحابہ کرام کے ہاتھ فتح ہوئے ہیں وہاں پھر اسلام مٹ نہیں سکا وہاں اسلام آج بھی باقی ہے یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ والے علاقوں کو فتح نہیں کرتے بلکہ دلوں کو فتح کرتے ہیں اور دلوں کی فتح فاتح کے عامال اور جن قوموں کو فتح کیا ہے ان کے ساتھ سلوک اور اخلاص والے رویہ سے حاصل ہوتی ہے روحانی لحاظ سے مضبوط شخصیت ہی دوسرے شخصیت کو اپنے اندر جذب کر سکتی ہے یہ لازوال جاہ یہ وجاہت یہ اللہ والوہی کا انام ہو ادائے دل برائی کے نوائے آشکانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زبانہ اس کے مقابلے میں دنیاداروں کو اسلحہ الیکشن کے جوڑ توڑ دھوکہ فریب اور اور وہ ان چیزوں ظاہری چیزوں اسلحہ اقتدار اور مفادات وغیرہ کے خوف اور شوق کی وجہ سے ہوتی ہے لوگ ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس اسلحہ ہے ان کے پاس اقتدار ہے اگر اقتدار ختم ہو جائے ان کی طاقت اسلح ختم ہو جائے تو کوئی جو ہے ذرا برابر بھی ان کی عزت اور تقریم یہ معاشرے میں نہ رہے تو جوں یہ چیزیں صاحب جا کے ہاتھ سے نکلیں لوگوں نے مو موڑ لیا اور کوئی پوچھنے والے بھی نہ رہا دنیا داروں کا جا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے سام بچو یا پاگل کتے کا جا لوگ ایسے لوگ جب اپنے عارضی اقتدار اور منصب کو کھو بیٹھتے ہیں یا مال و دولت کے نقصنات سے ان کی مالی حصیت ختم ہو جاتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور یہ چیزیں ان کے لئے سخت کفت کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں سخت ٹینشن دیپریشن استراب اس محلال میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ جن دنوں میں انتخابات کے بعد ایک پارٹی کے ہڑ جانے سے دوسری پارٹی حکومت آتی ہے تو پہلی پارٹی والوں کو علاوہ استراب اور اس محلال کے جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے دیکھا گیا ہے جن کے علاج کے لئے ان کو بٹکنا پڑتا ہے ڈاکٹروں اور دواؤں کا سہارہ لیتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی بیماری جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی ہوتی ہے اور وہ بیماری حب جا یعنی بڑا بننے کا جذبہ اور اس کی محبت ہے اب اس بیماری گیا تو یہ علاج ہے کہ ان کو اپنے محبوب جذبے کے مطابق مطلوبہ اقتدار اور منصب ملے کہ وہ ٹھیک ہوں یا پھر اس جذبہ کو دل سے خارج کر کے علاج کیا جائے تاکہ اس سے جان چھوٹے ظاہر ہے کہ دنیا عارضی ہے وسائل کم ہیں ہر ایک کو سب چیزیں نہیں مل سکتی اگر مل جائیں تو باقی نہیں رہتی لہٰذا اقل کا تقاضہ ہے کہ اس کا علاج مطلوبہ چیزوں کے حصول سے زیادہ اس جذبے کے ترک اور خاتمے میں ہے کہ حب جا کا جذبہ ترک کیا جائے ختم کیا جائے بندہ کا مشاہدہ کیا ہوا واقعہ ہے کہ صوبصرط کی ایک حکومت توڑ دی گئی وزارہ میں سے ایک وزیر کی بیوی اپنے خندانی معالج فیملی ڈاکٹر کے پاس آئی اور تذکرہ کیا کہ وزارت ختم ہونے کی وجہ سے اس کے خوان کو رات بر نین نہیں آتی اور برامدے میں ٹیل ٹیل کا رات کٹنا پڑتی ہے بیوی نے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا مشہور تبلیغی جماعت کے ساتھ بیج دیا جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے ڈاکٹر اور بیوی نے کوشش کر کے اسے بیج دیا اس استراب اور پریشانی والے ماحول سے نکل کر نیک ماحول میں پہنچنے سے وزیر صاحب کا حال بدل گیا مکمل سکون اور اتمنان نصیب اور زندگی بدل گئی اور حب جا کا مرض جو روح کو کھرچ رہا تھا ٹھیک ہو گیا ایک موقع پر بندہ اپنے شیخ مربی حضرت مولانا محمد اشرف صاحب سلمانی رحمت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے ایک دوست تشریف لے آئے ان سے آمد کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن میں ہار گیا ہوں اور اپنے مخالف جیتنے والے آدمی پر ہائی کوٹ میں رٹ کرنے آیا ہوں یہ بات کہہ کر خان صاحب نے فوراں اپنی پگڑی اتار دی بندہ نے پوچھا کہ پگڑی اتار نے کا سبب کیا ہے تو ساتھیوں نے بتایا کہ چونکہ اس کا مغز کھول رہا ہے اس لئے پگڑی اتارنے سے گرمی کم ہوتی ہے اور کچھ سکون ملتا ہے بندہ نے سوچا کہ دوسرا آدمی تو رٹ کے بعد پریشان ہوگا لیکن خان صاحب تو ابھی سے اتنے پریشان ہیں کہ جا اور حسد کے مرس کے ہاتھوں مغز کھول رہا تو ان بڑا بننے کا جذبہ یعنی جاہ اور مال کی محبت یا پھر دوسرے لفظوں میں عورت شہرت دولت شہوت عورت حاصل کرنی چاہتی ہے اور مال کی محبت دولت حاصل کرنا چاہتی ہے اور جاہ جو ہے وہ شہرت حاصل کرنا چاہتی تو عورت شہرت دولت یہ سے جذبے ہیں کہ جب انسان پر حاوی ہو جائیں تو اس کی عقل صحیح سوچنے سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کی سوچ ان جذبات کے روح میں بہ جاتی ہے اور انسان اپنے دنیوی اور اخریوی مفادات کو ان پر قربان کر دیتا ہے جس طرح شہوت کے جذبے کا ذکر روح تھا کہ اس میں جہا کا جذبہ ہے یہ قوت غزبیہ انسان میں جو رکھی گئی ہے اس کے ذریعے بدن کے خون میں یہ کورٹیشن کورٹیشن ہے کورٹیشن کورٹیشن کورٹیسٹون ہاں کارٹیسون کارٹیسون اچھا اور آگے دوسرا لفظ ہے ایڈرینالین اور نو ایڈرینالین نار نار یہ چھوڑتا ہے اور جذبہ امال بذریہ حرس اپنے طور پر سوچ اور فکر کو متاثر کرتا ہے یہ جذبات و ملکات اور ان کی غلط ترتیبیں انسان کے اندر کبر حسد ریا کینا بغض بے سبری جلبازی دل آزاری ان رضائل کو جنم دیتی اور یہ رضائل جب انسان کے باطن میں پکے ہو جاتے ہیں تو انسان کی شخصیت کو سخت ناغوار بنا دیتے ہیں یہ اپنے لیے دوسروں کے لیے بلکہ ملکوں اور بریازموں اور پوری انسانیت کے لیے عذاب بن جاتا ہے آج روی زمین پر جو دکھ ظلم اور عدوان بدنظمی اور بے سکونی پھیلی ہے یہ ایسی بگڑے ہوئے انسانوں کی وجہ سے ہے جو جاہ باہ اور مال کی دوڑ اور مقابلہ رائی میں پڑھ کر درندے بن چکے ہیں اور اپنے طور پر اپنے مفادات اسی ظلم اور عدوان میں دیکھ رہے ہیں اور اسی ظلم رحساسات ملتے ہیں جس کے بعد کتاب و حکمت کی تفصیلات سکھا کر ان کو پوری زندگی میں خلافت الہیہ کا عدل و انصاف سکھ سلو و آشتی والا نظام چلانے کے قابل بناتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو غم اور خوف سے پاک زندگی ملتی ہے ارشاد خدوان دی ہے اَلَا اِنَّ پر اور نہ وہ غمگین ہوں انسان کو خوف تو آئندہ والے ناغوار حالات کا ہوا کرتا ہے خوف کسی کہتے ہیں کہ مستقبل میں پیش آنے والے ناغوار حالات سے ڈرنا یہ خوف اور غم گزرے ہوئے ناوافق حالات کا ہوتا ہے ماضی میں جو کچھ کھو گیا اس پر پریشان ہونا یہ غم انسان مال اور جا کتنا ہی زیادہ کیوں حاصل نہ کر لے وہ بزات خود مقصود نہیں ہے بلکہ مال اور جا سے حالات کا درست ہو نہ مقصود ہے اور سارے حالات سمٹ کر خوف اور غم کی دو حقیقتوں میں آ جاتے ہیں تو گویا اللہ کے بندے جو رضائل سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے دوست بنے ان کو اللہ تعالیٰ مال اور جا کے حصول کے بغیر مال نہیں جا نہیں ہے زہری جا لیکن اس کے بغیر غم اور خوف سے اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے جب کہ دنیدار لوگ اپنی ناسمجی سے مال اور جا حاصل ہونے میں اپنے مسائل کا حل سمجھتے ہیں گویا وسائل مع مسائل تو دنیداروں کی زندگی ہے اور حل شدہ مسائل بغیر وسائل کے یہ اللہ والوں کا عزاز ہے مال با اور جاہ کے جذبات کے تحت استعمال ہو کر انسان کے حرص شہوت اور غضب کے ملکات یہ جذبات برانگختہ ہو کر کام کرتے ہوئے انسانی عقل کو متاثر کرتے اور انسان کے فیصلوں اور سوچ کو بدل دیتے ہیں یہ ترتیب انسان کو قبر حسد لالج کینا ریا ظلم اور عدوان میں مبتلا کر دیتی ہے اور مضموم مادی مقاسد کو برے مادی مقاسد کو حاصل کرنے کے لئے انسان دھوکہ فریب غیبت چغلی ان جیسی کمزور ترتیبوں کا سہارا لیتا ہے جس کے نتیجے میں شخصیت گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے پہلے درجی کی گراوٹ پر پہنچ کر یہ انسان بجائے انسان کے پرندوں چرندوں کی عداد لے لیتا ہے جس کے صاحب نے صرف اپنی زندگی بنانی کی ترتیب ہوتی ہے پرندہ چرندہ اس کو صرف اپنے خوراک کی فکر ہے یہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنی کی فکر میں ہوتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کا غم اور فکر ان کو نہیں ہوتی جب یہی منفی ترتیب جاری رہتی ہے اور انسان اوپر شمار کی ہوئی برائیوں یعنی لالج حسد کبر کینا ریا ان کے تحت یہ وسائل کے پیچھے پڑا ہوتا ہے تو یہ گراوٹ کے دوسرے درجے پر پہنچتا ہے یہاں پہنچ کر یہ پرندے چرندے سے درندہ بن جاتا ہے جیسا درندہ اپنا پیٹ بناتا ہے چنانچہ رشوت دو قدہ ہی قتل و غارت کر کے دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنے لئے فوائد حاصل کرتا ہے لیکن دوسروں کو نقصان پہنچا یہ منفی اور نفسانی ترتیب جاری رہے تو گراوٹ کے تیسرے درجے پر پہنچ کر یہ درندے سے خزندہ بنتا خزندہ سام بچو کو کہتے جو دوسروں کو ڈستے ہیں لیکن اس ڈستنے سے ان کا پیٹ بلکل نہیں برتا اس کا مقصد دوسروں کو تکلیف اور دکھ دینا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا اپنا کوئی فائدہ متعلق نہیں ہوتا اسی حقیقت کو اللہ تعالی نے قرآن ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے چھپائے بلکہ اس سے بھی زیادہ بیراہ تو چھپائیوں سے زیادہ بیراہ کب ہوتا ہے جب دوسرے تیسرے درجے کی گراوٹ میں آتا ہے جب درندہ بنتا ہے اور خزندہ بنتا ہے آہ آج انسان زلیل ملکات جذبات حرز شہوت اور غزب کے تحت استعمال ہو کر نفسانی زندگی کے عادی ہو کر رضائل باطنیہ میں مبتلا ہو کر گراوٹ کے تینوں درجوں میں سے کسی نہ کسی درجے میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے کررہ ارز کو آگ کی بٹھی بنا دیا ہے جس میں کمزور ناتوان اور غریب انسانوں اور قوموں کو دکھیل رہے ہیں اور ان کی جلتی لاشوں اور رستے خون دکھ اور کوف میں مبتلا بدنوں پر اپنے عیش کے محلات تعمیر کر رہے ہیں ایسے انسانوں کا دور زیادہ عرصہ نہیں ہوتا آخر ظلم نے مٹنا ہوتا ہے مٹ کر رہتا ہے وَإِذَا عَرَدْنَا أَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوْفِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَتَدْمِيرًا اور جب ہم نے چاہا کہ تباہ کر دیں غارت کر دیں کسی بستی کو حکم بیج دیا عیش کے عیش کرنے والوں کو پھر انہوں نے نافرمانی کی مالدار لوگ صاحب اقتدار لوگ علم والے دانشور لوگ ان کو حکم بیج دیا پھر انہوں نے نافرمانی کی یہ تین طبقے بگڑتے ہیں صاحب اقتدار صاحب مال اور دانشور عقل والے اہل علم یہ طبقے جب بگڑے انہوں نے نافرمانی کی اس میں تب ثابت ہو گئی ان پر بات کونسی بات ثابت پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر تو قوموں پر تبایی اس کے وعد آتی ہے اور مکمل تبایی اور عذاب آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی وسائل کے ہوتے ہوئے مسائل کا شکار ہوتے چنانچہ فرمایا وَلَنُدِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَأَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور البتہ چکائیں گے ہم ان کو تھوڑا عذاب پہلے اس بڑے عذاب سے یعنی آخرت کے عذاب سے دنیا میں ان کو عذاب تاکہ وہ پھر آئیں واپس ہو جائیں اور فرمایا ان کو دنیا کی چیزیں اس لیے دی دنیا کے مال جلال جا اس لیے دیا تاکہ ان کو عذاب میں مبتلا کریں فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ حضور اللہ السلام سے خطاب ہے کہ آپ تاجب نہ کریں ان کے مال اور اولاد سے کہ ان کے پاس اولاد ہے اور مال ہے اور جا ہے اور بڑے بڑے مالی وسائل ہیں اقتدار ہے یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافری رہیں یعنی کفر پر ان کا خاتمہ ہو تو یہ وہ تباہیاں ہیں دنیا اور آخرت کی جو شہوت اور حب مال اور حب جا جذبہ مال اور جذبہ جا کی غلط ترتیب اور منفی ترتیب سے یہ تباہیاں یہ انسان کے مقدر میں آتی ہیں دنیا کی تباہی مسائل پریشانیاں دکھ خود بھی اور دوسروں یہ باطن میں یہ چیزیں پھر بیماری بن جاتی اور جب باطنی بیماری بن جاتی ہے تو نشہ ہوتا ہے کیونکہ بھئی یہ وسائل بس میں لوٹ لو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا اس کے بغیر بھی اس کا کام چلتا ہے لیکن اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ وسائل دوسروں کے ہاتھ میں رہے اس کو قرآن پاک نے اس مرس کو اور اس رزیلے کو جب یہ اس درجے پہ پہنچے اس کو شخ کا آئے شخ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ فرمائی ایاکم وشخ شخ سے بچنا اس نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تو شخ کسے کہتے ہیں کہ انسان کا دل اس کی نگا کبھی بھی اپنے وسائل سے سیر نہ ہو جتو نعمال جتنے وسائل اس کو مل جائیں یہ بھوکا ہی رہے اور یہ چاہے کہ میں قوموں کے اور لوگوں کے وسائل مزید لوٹو اب یہ جو بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ ہیں تو ان کے پاس کیا کمی ہے زندگی آسانی سے گزارنے کے لیے تو ان کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ ان کے نسلوں کو کافی ہے لیکن پھر بھی قوم کو لوٹ رہے ہیں اور قوم کا خون پسینہ چوس رہے ہیں اور شخصیات سے اوپر اٹھے ملکوں کی سطح پہ آئیں پھر بڑی طاقتوں کی سطح پہ آئیں امریکہ کو دیکھیں اور بڑی بڑی طاقتوں کو جو مادی طاقتیں ان کو دیکھیں قوموں کے وسائل لوٹنے کے لیے مصنوعی جنگ قوموں پہ مسلط کرو کو مارو کیونکہ وہاں کے وسائل لوٹ کر لے کر حضرت مولانا حسین عمد مندی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب نقش حیات تو اس میں حضرت نے پورا نقشہ کھیچا ہے کہ ہندوستان کو انگریز نے یہاں آ کر کیسے لوٹا ہے اور یہاں کے وسائل کو کیسے لے کر گیا ہے تو وہ کوئی دائمی نہیں آیا تھا وسائل لوٹنے کے لیے آیا تھا وسائل لوٹ کے اور اپنی ترتیب جاری کر کے چلا گیا تو یہ جو منفی ترتیبیں ہوتی ہیں قوت کو حاصل کرنے کی جہاں اور اقتدار کو حاصل کرنے کی یہ انسانیت کو دکھوں میں دکھلتی انسانیت کی زندگی کو عذاب بنا دیتی اور یہی جاں اللہ والوں کو بغیر وسائل کے بغیر مال کے بغیر اس کے لیے کوشش اور محنت کہ اللہ تعالی نے ویسی دی ہوتی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ معتظلہ کے اروج کے دور میں اللہ تعالی نے ان پر علمی اور اصلاحی اور امت کی رہنمائی کی ذمہ داریاں اس عمر میں ڈال جب معتظلہ کا اروج تھا اور یہ ایک باطل فرقہ تھا اس نے باطل ترتیب جاری کی ہوئی تھی تو تنہ تنہا حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وحد علماء کے حلقے میں واحد آدمی رہ گئے تھے یا تو باقی علماء دور دراز علاقوں میں منتقل ہو گئے ہجرتیں کر لی کیونکہ حکومت کے تشدد کا وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے کچھ نے بس حکومت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا کہ ہم خاموش رہیں گے اپنے موقف کا ازار نہیں کریں گے کچھ نے حکومت کے ساتھ مل لیا مالی مفادات لیے صرف احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ باقی اور بالکل تنہا ہے عالم اسلام میں اور پوری حکومت کے سامنے کھڑے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے کہ حق پہ کون تھا تو اس وقت کے موریخین نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں تھا جتنا امام محمد بن حنبل رحمت اللہ اس وقت کی کم آبادی کہ باوجود پانچ لاکھ افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی تو یہ عزت اور یہ جا ہوتی ہے جو اللہ والوں کو بغیر وسائل کے بغیر مادی قوت کے بغیر مادی طاقت کے اور بغیر اس کیلئے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے یہ دنیا ان کے قدموں میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے یہ ان تین جذبات کو صحیح رخ پر ڈالنے کی اور ان کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مضمون تو تعلیم میں ہو گیا اس کو ساتھی یہ کتاب حضرت کی ہدایت پر اس میں بھی داخل ہے جو ہمارے سلسلے کے درجات ہیں مطالقے تو اصلاح نفس کا جو جدید ایڈیشن نیا اس کا آ رہا ہے تو اس میں کتابوں کی ترتیب میں لکھا ہے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور جن ساتھیوں کی انگلش اچھی اب انشاءاللہ اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو گیا عربی ترجمہ بھی ہو گیا تو وہ بھی چھپ جائیں گے اللہ کرے کہ ہم مزید زبانوں میں اس کو پھیلائیں اس میں بڑے بڑے اللہ والوں کا اس کتاب کے بارے میں مجھے خطود بھی آئے ہیں پیغامات بھی آئے ہیں ایک بزرگ نے مجھے لکھا کہ اگر وہ بات شاید نہ مناسب ہو کیوں کہ انہوں نے میرے متعلق کئی مجھ سے خوشفہمی رکھتے ہوئے علاقے میں تو وہ اکتالیب انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مولانا بلحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی طرح کام کر لیں اور اس دعوت کو اس سطح پر لوگوں کے یعنی ذہنوں کے مطابق لاکر قرآن و عدیث کے دعوت کو پیش کر لیں تو آپ کی شیخ کی یہ جو کتاب ہے اس میں آپ کے لئے سارے خطوط موجود ہیں دیکھئے ہیں انہوں نے یہ لکھا وہ خود بہت دھائی تین سو کتابوں کے وہ مصنف ہے اور گہرے آدمی انہوں نے یہ بات کہی اس کے بعد تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تو ابھی تو تعلیم میں الحمدللہ سن لی لیکن جب اتقاف ختم کریں جائیں تو اس کو خود بھی پڑیں اور اس میں جو طریقہ حضرت نے بتائیں اس کے مطابق خود کو ڈھالیں حضرت کو اطلاع بھی دیتے رہیں انشاءاللہ فائدہ ہو مضمون مکمل ہو گئے ہیں